بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے کشف والقلوب بھی کہا جاتا ہے یہ عمل اور علم بہت ہی عالی اور بہت ہی عظیم ہے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کی بات معلوم ہو جائے تو وہ روزانہ اللہ سمد یا ہم وکیل اور سے سنیں اللہ سمد یا ہم وکیل بارہ ہزار مرتبہ پڑھیں بعد نماز عشاء دروشیر اکیس اکیس مرتبہ اول آخر لازم پڑھیں اکیس دن کا عمل ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ہر کسی کے دل کی بات کو بہت آنے معلوم کر لے کریں گے جیسے ہی آپ اکیس دن اکیس دفعہ یہ عمل پڑھ کے شخص کی طرف خوکیں گے تو اس کے تمام دل کا حال آپ کو معلوم ہو جائے گا پر اس کو عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے تیم دن پہلے ہی پریز جلالی جمالی شروع کر دینا ہے ایک بات تمیشہ یاد اکھا کریں کہ جلالی جمالی پریز تیم دن پہلے شروع کیا کریں جیسے عمل کو تیم دن بعد شروع کرنا ہے تو تیم دن پہلے ہی پریز شروع کر لیں تاکہ کسی بھی غلطی کی گنجائش نہ رہے عدابوں کو خیال رکھیں اس طرح بتایا گیا ہے ویسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے نو چندی جمعات کو آپ شروع کریں گے جہاں تک پڑھیں وہ جگہ بلکل پاک صاف ہو خوشبی سے موتوں ہو نہ پاکی کا ذرہ بینا پاس ہو جب آپ عمل شروع کریں تو نو چندی جمعات کا خاص قیال رکھا کریں کہ نو چندی جمعات کیا ہے ایک بات تمیشہ یاد رکھا کریں کہ جب بھی مہینے اسلامی کے حساب سے اگر پہلی تاریخ کو ہی پہلی جمعات ہے تو وہ جو نو چندی جمعات نہیں مانی جائے گی جو دوبارہ اس حقے میں ہی جو جمعات دوبارہ آئے گی وہ نو چندی جمعات مانی جائے گی کیونکہ اسلامی مہینوں کے حساب سے تین دن جو پہلے ہوتے ہیں وہ سو سو دن کے مطابق ہوتے ہیں یا سو سو راتوں کے مطابق ہوتے ہیں اسی لئے ہمیشہ یاد رکھئے گا نو چندی جمعات اگر پہلی تین تاریخوں میں آتی ہے جیسے ایک دو تین میں نو چندی جمعات آتا ہے تو جمعات تو وہ نہیں کھیلائے گی بلکہ آنے والے دنوں میں جمعات کھیلائے گی یہ آپ کی انفرمیشن کے لئے دوبارہ سے بتا دیا گیا ہے کہ نو چندی جمعات کس کو کہتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنے بہت صدا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چین کو سسکائب بنا نہ بولے گا آنے والے تمام ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی عالی و بہت ہی نیاب عملوں کی ہیں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے جس عمل کا فیض اللہ پاک میں آپ کے رسیر میں لکھا ہوگا اس عمل سے آپ ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ہمت کبھی نہیں ہانے چاہئے ہمت مددہ مددہ خدا کہ اگر آپ لوگ ہمت کرتے ہو تو اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور شیئر کریں سسکرائب کریں ہر دفعہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے اس کے مطابق آپ کو ویڈیو پر سینٹ کرتی کی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ کرنا ہے پرہیز گوشت مچھلی انڈا دودھ دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیز کریں اور ہستے ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی وہ جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بلکل نہیں پہننی موزے جو لیدر کے بنی ہے وہ بھی نہیں پہننے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ وانے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابلہ کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکاعت لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی زکاعت کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشارت کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یہ جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمین آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہلے عمل ہیں تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنایئی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط نمبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فائد ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی عصر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھیں عداب حاضرات کو دیکھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی ہوں گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلعات پر یہ ہم ساتھ اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لیے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ گر دیکھ سکتے ہیں اور جس میں ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہے حاضرات کا نزول ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مداسک کو مل چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستہ میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی ذکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے لئے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ستہ اجازت ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شرائط نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ آپ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکرات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا جاتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیتن کٹسی سات بار تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دوڑو دک پھوک ماتیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ ہمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پنچھا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر خی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائدہ ہیں یہ میں لازم آپ کو بھیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائد جو میں آپ کو بتانے لگیوں بپی کوئر سے سن لیں اگلی شرائد عمل کی دوران ہر قسم کا نشاچ ہونا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شرائد ہر قسم کی کولڈ رین سوفٹ رین ٹھیک ہے اور بیرز وغیرہ ہر چیز تو وہ ناؤز بلہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ رین وغیرہ ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے وہ بہت بڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یہ ویسے بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مقنط اس کی اقل بکتی ہے اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا حدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ داکھ کے دور ہے تو داکھ کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت آنی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتی ہیں یا پھین داکھ کے ذریعے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے یہ بدہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا اگر آپ اگر بھٹی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا آپ وہاں سے جب آگر میں بتائیں گے یا آپ حدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینٹ کر دیں گے تو فوراں ادھر سے بدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہی حاضرات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراں حاضری لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینڈ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فورم ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطم شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے مدلس سے اسی کے اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دیئی ہیں اس کو مدن نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب بگا رہی ہوں کہ بہت سے کمیٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہر زار اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ ادابوں خاص خیال رکھیں لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے اور میرے چینل کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور قریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھی اچھی اپنے علم کو آپ تک پنچھا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ دھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا جازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ